اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو کافی امپورٹن ہے جس کے اندر میں آپ لوگوں کو یو ای ٹی کے ای کیٹ فیزیس کے امپورٹن ٹاپکس بتاؤں گا جن میں سے زیادہ تر ای کیٹ کے اندر سے پویسٹنز آنے کے چانسز ہیں اگر آپ لوگ اس چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹفکیشن آن کر لیں تاکہ جتنی بھی لیٹس ویڈیوز ہیں وہ ٹائم لی آپ لوگوں کو ملتی رہیں اب سب سے پہلے آپ لوگوں کا میئر مٹ والے چپٹر آ جاتا ہے تو اس کے اندر سے زیادہ تر وہ یونٹس اور ڈیمنشنز کے اندر سے پویسٹنز پویسکتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ جو چپٹر نمبر وان کوشش تو آپ لوگ یہی کریں کہ آپ لوگ ساری چیزیں کریں مگر پھر بھی آپ لوگوں نے جو زیادہ فوکس رکھنا ہے وہ آپ لوگوں کا جو اس چپٹر کے اندر ہے وہ یونٹس اور میئر مٹ والے جو ٹاپکس ہیں ان کو آپ لوگوں نے ذرا کیرفلی دیکھ لینا ہے اب نیکسٹ آپ لوگوں کا اسی بک میں سٹارٹ ہو جاتا ہے ویکٹرز والے چپٹر تو ویکٹرز والے چپٹرز میں جو انہوں نے پاسٹ پیپرز میں مطلب میں آپ جو میں آپ کو نلسز بتا رہا ہوں یا پاسٹ پیپرز کی بیس پر آپ سے ہمیں چیزیں شیئر کر رہا ہوں تو اس میں سے زیادہ یہ ریزلٹنٹ ویکٹرز میں سے انہوں نے کوئسٹنز پوچھے ہوئے اور ایکلیبریم میں سے تو ویکٹرز کا آپ کو پتا ہونا چاہیے ویکٹرز کے کمپوننٹس میں سے قویسٹنز آ جاتے ہیں اور ریزلٹنٹ ویکٹرز میں سے تو یہ آپ لوگوں نے ان ٹاپکس کو بھی اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے اور یہ بھی یہ پوچھ لیتے ہیں کہ کونسی کونٹیٹی ویکٹر ہے کونسی سکیلر ہے تو اس ٹائپ کے قویسٹنز بھی انہوں نے پوچھے ہوئے ہیں اب اگر ہم فورس اینڈ موشن والے جو آپ لوگوں کا چپٹر نمبر تھری آتا ہے اس میں اگر دیکھیں تو اس میں جو پروجیکٹائل موشن والا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پروجیکٹائل موشن والے ٹاپک کو آپ نے بڑا کیرفلی دیکھنا ہے خصوصاً اس میں اگر فرکشن کے فیکٹرز انوالو کیے جائیں تو پھر جیسے رینج ہے ویسے تو وہ میکسیموم فورٹی فائیو ڈگری کی انگل پہ ہوتی ہے تو اگر ہم فرکشن انوالو کریں تو فورٹی فائیو سے گریٹر انگل پہ ہوگی لیس انگل پہ ہوگی تو اس طرح سے آپ لوگوں نے یہ جو پروجیکٹائل موشن ہے اور اس کے بعد ویلوسٹی ٹائم گراف تو یہ کفی امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ان کو بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ایکسلریشن میں سے بھی وہ آپ کو چیک کر سکتا ہے جیسے ایک ٹرک ہے وہ کار کو لے کے جا رہا ہے روپ کی مدد سے اگر روپ بریک ہو جائے تو کار کے ایکسلریشن پہ کیا ایکفیکٹ پڑے گا تو اس ٹائم کے ایک اسے مطلب بیسک چیزوں میں ایکسلریشن میں انرجی والا چپٹر بھی کافی امپورٹنٹ ہے اس میں خصوصا جو ان کے ریلیشنز ہے جیسے کنیٹک انرجی اور مومنٹم کا ریلیشن ہوتا ہے پی سکیر اوور ٹو ہے تو یہاں سے اب آپ لوگوں کو ادھر چپٹر نمبر فور میں زیادہ وہ ان ریلیشنز میں سے آپ کو چیک کر سکتا ہے اگر میس کو کونسٹنٹ رکھے تو انرجی مومنٹم کا کیا ریلیشن ہے اسی طرح مطلب اگر ہمارے پاس کنیٹک انرجی کونسٹنٹ ہے تو میس مومنٹم کا کیا ریلیشن ہے یہ پوچھ سکتا ہے اس طرح ورک میں سے بھی وہ آپ سے کوئیسنز پوچھ سکتا ہے ورک کے بیسک فرکشن میں سے کوئیسنز آ سکتے ہیں تو یہ جو ٹوپکس ان کو آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں اب اگر ہم چپٹر نمبر فائیو سرکولر موشن میں موو کرتے ہیں تو اس میں سینٹری پیٹل فورس والا ٹوپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے دیکھیں جب یہ ٹوپک آپ لوگ نوٹ کرتے ہیں جاندی ایلین ایپورنٹ ویٹ میں سے اس نے کوئیسنز پاسک پیپر میں دیئے ہوئے ہیں اور جو سیٹلائٹس ہیں ان میں سے بھی کوئیسنز دیئے پوچھ سکتا ہے تو سرکولر موشن میں ویسے آپ لوگوں نے ساری چیزیں کرنی ہیں مگر آپ کوشش کریں کہ یہ جو ٹوپکس میں آپ کے ساتھ منچن کر رہا ہوں ان کو ذرا آپ لوگوں نے کیرفولی دیکھنا ہے اور اسی طرح ایک جیو سٹیشنری اوربٹ والا ٹوپک ہے لاس والا تو اس میں ریڈیس اور ٹائم پیرڈ کا ریلیشن تو ان کو بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے اب چپٹر نمبر سکس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں آپ لوگوں کی ترمینل ویلوسٹی والا کونسپٹ امپورٹنٹ ہے اور کانٹینیوٹی ٹیورم والا سٹوکس لا اینڈ ریگز لا ان کو بھی کونسپٹس آپ لوگوں نے چیک کر لینا ہے یہ فی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے چپٹر نمبر سیون کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں خصوصا جو سمپل پینڈولم والا ٹوپک ہے تو اس کو آپ لوگوں نے ذرا کیرفولی دیکھنا ہے کیونکہ سمپل پینڈولم والے ٹوپک میں سے بھی انہوں نے کویسٹنز دیئے ہوئے ہیں پاسٹ پیپرز کے اندر تو اس کو آپ لوگ دیکھیں اچھے طریقے سے اور سمپل آرمونک موشن کے جو بیسک کونسپٹ ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے جیسے کہ اس میں ویلوسٹی کے فارمولاز اکسلریشن کے ویلوسٹی کہاں پہ میکسیمام اکسلریشن کہاں پہ اور لاسٹ پہ انردی کنزرویشن والا ایک ٹوپک ہے اس کو بھی ضرور دیکھیں اب چپٹر نمبر ایٹ میں جو موسٹ امپورٹنٹ ٹوپک ہے وہ ڈوپلر ایفیکٹ والا ہے تو ڈوپلر ایفیکٹ کو بڑا کیرفولی آپ دیکھیں اس میں سے انہوں نے ڈوپلر ایفیکٹ میں سے ضرور یہ کوئی نہ کوئی قویسٹنز دے لیتے ہیں اس کے علاوہ بیٹس والا ٹوپک بھی ایمپورٹنٹ ہے اور سپیڈ آف ساؤنڈ پہ جو فیکٹر ایفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ویلوسٹ کے بیسک بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے ویلوسٹ جو ہیں ان کی بیسک کیا ہے ان کی سپیڈ کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کروتا ہے تو یہ سارا بارہ لاب لوگوں کو اس کا پتا ہونا چاہیے اب نیکسٹ اگر ہم موو کریں چپٹر نمبر نائن کی اوپر تو یہ بھی انتہائی ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے فیزیکل آپٹکس والا تو اس میں تو جو موسٹ ایمپورٹنٹ پہلے نمبر پہ آپ کو دیکھنا چاہیے وہ وائی ڈی ایسی ینگز ڈبل سلیٹ ایکسپیرمنٹ انتہائی ایمپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد دیفریکشن گریٹنگ کے کونسپ پولرائزیشن کے اندر بھی جو ہمارے پاس لائٹ ہے اس کی پولرائزیشن ہوتی ہے ایم نہیں ہوتی تو یہ بارحل اس طرح کی چیزیں آپ لوگ دیکھیں اور اگر آپ لوگ چپٹر نمبر ٹین کے اندر موو کرتے ہیں تو یہ بھی کافی ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے چپٹر نمبر ٹین کا چپٹر جو ہے فیزیس کا چپٹر نمبر ٹین اس میں بھی آپ کو اٹلیس جیسے پاور آف لینز اس طرح کی بیسک چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے اور آپٹیکل فائبرز میں آپ ضرور دیکھیں کیونکہ فائبرز میں سے انفرمیشن بیس ایم سی کیوز یہ ضرور چپٹر نمبر ٹین میں سے انہوں نے پاسٹ پیپر میں دیئے ہوئے تو اب میں آپ کو چپٹرز میں سے ٹاپک ہائلائٹ کروا رہا ہوں تو ان کو آپ لوگ ضرور دیکھیں اور اگر ہم چپٹر نمبر الیون میں چلتے ہیں تو یہ ہمارے پاس فسٹ لاف تھرموڈائنمک چپٹر نمبر الیون جو لاسٹ چپٹر ہے آپ لوگوں کا اس میں فسٹ لاف تھرموڈائنمک انتہائی امپورٹنٹ ہے اس کو ضرور دیکھیں اس میں سے آئیسو تھرمل ایڈیابیٹک آئیسو بیرک پروسس آئیسو کورک پروسس تو ان میں سے کوئسٹنز آئیں ہوئے ہیٹ انجن کارنو انجن بھی امپورٹنٹ ہے اور اسی طرح بوائل زلا چار سلا اور جنرل گیس زلا تو یہ والے جو ٹاپکس میں نے آپ کو بتائیں ہیں ان کو آپ لوگوں نے ضرور اچھے طریقے سے دیکھنا ہے اب اگر میں ٹویلو فیزکس کے اندر آپ کو لے کر رہا ہوں تو ویسے تو جو سیکنڈ ڈیئر کی فیزکس ہے یہ ساری ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس میں سے بھی کوشش کریں کہ آپ اس کا سارا گو تھرو کریں سیکنڈ ڈیئر فیزکس میں خصوصا جو کپیسٹر والا ٹاپکس ہے چپٹر یہ جو آپ کا فسٹ چپٹر الیکٹرو سٹیٹک والا الیکٹر فلیکس والا ٹاپک آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے اسی طرح الیکٹر پوٹنچل ہو گیا پوٹنچل ڈیفرنس اور کولمز لا تو یہ وہ ٹاپکس ہیں جن کی اندر سے وہ اس نے مینلی ان میں سے کوششن پوچھے ہوئے ہیں پاسٹ پیپرز کے اندر اسی طرح اب اگر آپ نیکسٹ موو کرتے ہیں کرنٹ الیکٹری سٹی والے چپٹر کے اندر تو وہ بھی کافی امپورٹنڈ ہے کرنٹ الیکٹری سٹی والے چپٹر بھی اس میں سے خصوصاً جو ریزسٹر کے کمبینیشنز ہیں پاسٹ پیپر میں اس نے ریزسٹر کے کمبینیشنز میں سے کوششنز پوچھے ہوئے ہیں تو ریزسٹر کے کمبینیشنز بھی آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہونے چاہیے ہیں ان کے اندر آپ و کے وی ال کے اندر سے بھی وہ کوششنز دے سکتا ہے کرچف والٹیج لا کرچف کرنٹ الہ ریزسٹر کے کمبینیشنز میں سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو احمز لا پتا ہونا چاہیے سرکٹ کی فارم میں وہ اس میں آپ سے کوشنز پوچھ سکتا ہے اب الیکٹرومیگنیٹیزم الیکٹرومیگنیٹک انڈکشن تو یہ دونوں چپٹر انتہائی امپورٹن ہے کوشش کریں کہ ان کے کوئی چیز بھی آپ مس نہ کریں یہ جو موونگ چاردیز کی اوپر فور سیکٹ کرتی ہے فیکل ٹو کیو وی بی سائن ٹیٹا تو یہ بھی کافی زیادہ امپورٹن ٹاپک ہے جس میں اس میں آپ لوگوں نے سی آر او کو پڑا تھا تو سی آر او میں سے بھی وہ آپ سے کوشنز پوچھ سکتا ہے تو آپ کی کوشش یہ ہی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ٹاپک آپ لوگ مس نہ کرے کیونکہ کسی بھی جگہ سے وہ پوچھ سکتا ہے مگر پھر بھی کچھ امپورٹنڈ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو پتا ہوں نہیں کہیے تاکہ ان ایریاز کی اوپر آپ کا زیادہ فوکس ہو اینڈ پہ پھر میں آپ لوگوں کو بتاتا بھی ہوں کہ آپ لوگوں کے میں ٹیسٹ بتاؤں گا وہ بھی آپ لوگوں نے اٹیمٹ کرنا ہے اب اگر ہم الیکٹرومیگنیٹک انڈیکشن والے چپٹر میں آئے تو اس میں ٹرانس فارمر اور الٹرنیٹنگ کرنٹ جنریٹر یہ بڑے امپورٹنڈ ٹوپک ہیں اس چپٹر میں تو ان کو آپ ضرور دیکھیں اس کے علاوہ انڈیوز تھی ہیں میں فر انڈیوز کرنٹ ان کی بیسک بھی آپ کو پتا ہو اب نیکسٹ اگر آپ موو کرتے ہیں الٹرنیٹنگ کرنٹ والے چپٹر کی اوپر تو الٹرنیٹنگ کرنٹ والا بھی چپٹر کافی امپورٹنڈ ہے اس میں خصوصاً وہ جو ریزننس سرکٹ آپ لوگوں نے پڑے تھے ٹھیک ہے ان کو آپ لوگ دیکھنے اچھے ایک اور چیز بھی یاد رکھیں جو چھوٹے نمیریکلز ہوتے ہیں ان کو بھی ضرور آپ نے دیکھنا مڈولیشن والا کونسپٹ اس میں کافی زیادہ امپورٹنڈ ہے تو باقی اگین اس میں وہی چیزیں آتی ہیں کہ بیسک آپ کو ساری پتا ہو بیسک آپ لوگوں نے ضرور دیکھنی ہے تاکہ اب الٹرنیٹنگ کرنٹ ہے تو اس کی بیسک آپ کو ساری پتا ہونی چاہیے کہ الٹرنیٹنگ کرنٹ کے اندر کیا بیسک کونسپٹ ہے فیزکس آف سالیڈز والے چپٹر بھی امپورٹنڈ ہے ایک ایٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں سٹریس ٹرین یہ سارے بیسک کونسپٹ تو اٹ لیسٹ آپ کو ہر چپٹر کے پتا ہونے جیسے یہ سٹارٹ میں انہوں نے کرو بنائی ہوتی ہے تو اس میں سارا باقی الیکٹریکل پروپرٹیز اپنے سالیڈز کی دیکھ لینی ہے تو باقی اس میں بیسک چیزیں ہی ہیں اچھا الیکٹرونکس میں اس طرح لوجک گیٹ کافی امپورٹن ہے سم ٹائم وہ لوجک گیٹس کی ڈائگرامز دے دیتے ہیں اور اس کے ریلیٹڈ وہ آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اس میں ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک لوجک گیٹس میں انپوٹ آوٹپوٹ تو اس طرح کی وہ آپ سے چیزیں پوچھ رہی ہوتے ہیں ڈان آف موڈرن فیزیس میں اگر ہم موو کرتے ہیں تو فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ والا ٹاپک انتہائی امپورٹن ہے اگین اس کی بیسک آپ کو پتاؤ ٹائم ڈائیلیشن کیا ہوتی ہے لند کانٹریکشن کیا ہوتی ہے تو فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ والا ٹاپک موسٹ امپورٹن ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے دیکھیں مگر باقی بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں اٹومک سپیکٹر میں اگر ہم دیکھیں تو ایک سریز والا ٹاپک آ جاتا ہے اس کی اگین بس ہی کھا جاتی ہے جو بھورس کے موڈل تھا جو ریڈیس وغیرہ اس نے کلکولیٹ کیے تھے انرجی وغیرہ کلکولیٹ کی تو وہ دیکھیں اور نیوکلیر فیزک سارا امپورٹن ہے اس میں عمومن انفرمیشن بیس ایم سی کیوز آتے ہیں تو یہ آپ کو سارا پتا ہونا چاہے ریڈیو اکٹیوٹی کیا ہے ایلفا بیٹا گیمہ ریز کی جو امیشن ہوتی ہے تو وہ بہرحال اس کا آپ لوگوں نے ایک دفعہ دیکھ لینا ہے یہ سارا ہی امپورٹن ہے اچھا بیٹا نیکسٹ یہ ٹاپک آپ نے اوورویو کرنے کے بعد پھر ہماری ویب سائٹ پہ آ جانا ہے پاس پیکے ڈاٹ کم ایک اور امپورٹن انناؤنسمنٹ جن بچوں کی ابھی تک تیاری نہیں ہے تو وہ اس دیئے کے کونٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر کے ان دس دنوں میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ کافی امپورٹن ہمارے پاس ایم سی کیوز ہیں ایک ایٹ کے پاسٹ پیپر کہ کوویڈ کے بعد والے بھی اس سے پہلے والے بھی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوں گے ہم نے ایک ایٹ کی پریپریشن کے لیے ایک سیشن ریکارڈ کر کے بھی رکھا ہوا وہ مل جائے گا ساتھ میں ہماری لائیو کلاسز ہوتی ہیں تو اس میں بھی آپ کو جوئن کیا جائے گا تو اگر تو آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں ایک ایٹ ون کی بھی اور ایک ایٹ ٹو کی بھی کیونکہ اس دفعہ زیادہ چانسز ہیں ٹھرٹین مئی کے بعد انہوں نے ایک ایٹ ٹو بھی کنڈکٹ کر دینا ہے تو آپ لوگ اس دیئے کے کونٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر کے ہمارے آن لائن سیشن کو جوئن کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں نے اب ہماری ویب سائٹ پہ آنا ہے پاسپیکے ڈاٹ کوم تو یہ والی فیز اوپن ہوگی یہاں پہ اپنے لیٹسٹ والے سیکشن میں آ جانا ہے جیسے ہی آپ لیٹسٹ والے سیکشن میں آئیں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے ہوگا اب آپ لوگوں نے کیا کم کرنا ہے نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے پیج نمبر نائن پہ آ جانا تھری پہ کلک کریں گا آپ کو پیج نائن نظر آئے گا پیج نائن پہ جب آپ آئیں گے نیچے سکرول کریں گے تو آپ کو یہ فیزیس کے سکسٹی ایم سیکشن نظر آئیں گے ان کو ضرور اٹیمٹ کریں کیونکہ اب کووڈ کے بعد سے جو یو ایٹی ہے یہ بھی اب نسٹ کے کوئسٹن بینک کو ہی فالو کر رہے ہیں مطلب اس کی طرح کہ آپ انہوں نے کوئسٹن بنائیں اپ ڈیٹ کی ہے تو یہ سکسٹی ایم سیکشن آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ ہے ہیلپ فل ہوں گے تو ان کو بھی ضرور آپ اٹیمٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو کافی زیادہ آئیڈیا ہو جائے گا باقی میرے یوٹیوب چینل کے ساتھ بھی کنیکٹڈ رہیں اور اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں آپ لوگوں کو ہمارے ویڈس اپ چینل کا لنک مل جائے گا تو اس کو بھی ضرور آپ لوگ فالو کر لیں کیونکہ اس کے تھرور ڈریکٹ آپ لوگوں کو ویڈیوز امپورٹنٹ ملتی رہیں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ